وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وکلہ تحفظ ایکٹ کی منظوری کی اجازت دے دی کابینہ کی آئندہ اشلاس میں وکلہ تحفظ ایکٹ اصول منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا وزیراعظم نے یقین دہانی کروائی کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تائیناتی کے حوالے سے وکلہ برادرے سے بھرپور مشاورت کی جائے گی وزیراعظم نے بار نمائندگان کے سپریم کورٹ کے اسخط نوٹس پر حق اپیل کے وطالبے پر انہیں اس حوالے سے بل کا مسودہ پیش کرنے کا کہا وزیراعظم نے بار نمائندگان کو یقین دہانی کروائی کہ حکومت سپریم کورٹ کے اسخط نوٹس پر حق اپیل کا بل پارلیمان میں منظوری کے لیے پیش کرے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وکلہ نے ملک میں قانون کی بلہ دستی کے لیے طویل جدہ جہد کی آئینوں قانون کی بلہ دستی کے لیے وکلہ برادری کی بیشمار قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حکومت بار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک کے ہر شعبے کو اپنی نااہلی سے انکسان پہنچایا گزشتہ حکومت میں آئینوں قانون کی خلاف ورزیاں عروض پر پہنچیں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملک بھڑی کی بار کونسلز کی نومندگیب اعلیٰ اہدہ داران کے وفد کی ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی وفد نے وزیراعظم کو پاکستان بار کونسل اسلامباد ہائی کورٹ بار کونسل اور صوبوں کے بار کونسلز کے مسائل سے اگاہ کیا وزیراعظم نے وفد کو ان کے تمام جائز مسائل کے پوری حل کی یقین دہانی کرائے اجلاس میں وفاقی وزراء آزم نظیر تارد رانہ سنا اللہ رانہ تنویر حسین اور ماونین خصوصی ملک احمد خان اور اتا اللہ تارد بھی شریک ہوئے ہیں